کرونا وائرس کے بچاؤں میں اپیوگ میں آنے والے ہان گلوز، کیپ اور ماسک جیسی وستوں کو استعمال کرنے کے بعد سڑکوں پر فیک دیا جارہا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو سنکرمت کا خطرہ بڑھا ہے اس کے لئے نگر نیگم دوارہ کشرا واہر میں تیسری ڈسٹ بین لگائی گئی ہے جس میں بائیو مانیکل ویسٹ کی وستویں ڈالی جاتی ہیں یہ بلکل گلت بات ہے جو بھی ماسک یا گلوز جو استعمال کیا جاتے ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کر کے پروپر طریقے سے ڈسپوس کیا جانا ہے یہ بھی سب کو جب بطریت کیا جاتے ہیں یا جنہیں دیے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے ان کو آپ کے مادیم سے میں پونہ ایک بار بتایا ہے بتانا اچھی سمجھو گا کہ انہیں جب بھی نستاران کرنا ہو تو ایک سادہ کاغج میں ان کو ڈراب کر کے اس میں سوڈیوم ہائپوکلورائٹ کا سپری کرنا چاہیے اور ڈس بین میں آلک سے ان کو نستاران کر دینا چاہیے نگر نگم کا جو کچھرا وہاں ہوتا ہے اس میں تیسری جو بین رہتی ہے وہ بائیو میڈیکل ویسٹ کے لیے ہی ہوتی ہے ابھی اگر روز کچھرا وہاں نہ آ رہا ہو تو جس دن بھی آئے تب تک آپ کو ان کو اکھٹا کر کے رکھیں اور گھر کے باہر ہی ان کو رکھیں اور اس میں نستاران کریں اس کو ادھر ادھر فیکنے سے دوسری لوگوں کو سنکرمل ہو سکتا ہے اس لیے کرپیا اس بات کا دھیان رکھیں کہ جس طرح سے آپ اپنی سورکشہ کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں دوسروں کی سورکشہ کے لیے انہیں بینا ویسنکرمیت کیے ہوئے نستاران نہ کریں